بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے پروگرام کا بریگ ڈاؤن آپ کو بتا دیں پروگرام کے پہلے حصے میں ہم پاکستان تحریک انصاف کی جارہانہ سیاست پر بات کریں گے اور سوال اٹھائیں گے کہ کیا تحریک انصاف مستقبل قریب میں پھر سے احتجاجی سیاست کا آغاز کرے گی اداروں کے خلاف بیانات اور سوشل میڈیا مہم سے ملکی حالات میں بہتری کیسے ممکن ہو سکے گی پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا تحریک انصاف کا جارہانہ بیانیاں وفاق میں اتحادی حکومت کے لیے باعث تشویش بھی بن سکتا ہے پروگرام کا تیسرا حصہ ہمارا ایڈیٹوریل ہوگا جس میں ہم غزہ کی موجودہ صورتحال پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نہ سیس فائر نہ دو ریاستی فارمولا اسرائیل غزہ کی مکمل تباہی چاہتا ہے گزشتہ کچھ ہفتوں کے سیاسی منظرنامے پر نظر دوڑائی جائے تو ہم واضح الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف تحریک انصاف کے قائدین کے لیے قانونی ریلیف کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی اور قائدین کا رویہ مزید جارہانہ ہو رہا ہے بانی تحریک انصاف کو کیسز میں ریلیف مل رہا ہے اب ان کی رہائی کی راہ میں رکاوٹ صرف دو کیسز رہ گئے ہیں جن میں پہلا سائفر اور دوسرا عدد کیس ہے اہم بات عدد کیس میں گزشتہ روز اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو اب انتیس میں کو سنایا جائے گا جبکہ سائفر کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر بحث ہے جہاں توقع کی جا رہی ہے کہ کیس جلد مکمل ہو جائے گا بانی تحریک انصاف کی رہائی اب نزدیک نظر آ رہی ہے گزشتہ روز بانی تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ناب ترامیم کے خلاف دائر اپنی درخواست پر سماد کے دوران ذاتی حیثیت میں پیشی کو یقینی بنانے اور سماد براہ راست دکھانے کی درخواست کی ہے اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماد کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بانی چیئرمن کا کہنا تھا کہ تیس میں کو میرا سپریم کورٹ میں میچ ہے مسلمین نون کی پنجاب حکومت تو تنقید کا نشان بناتے ہوئے بانی تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ حد تک عزت قانون میڈیا کو خاموش کرانے اور پریس کی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش ہے روف حسن پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ آگاہ ہیں کہ حملے کا ذمہ دار کون ہے اور یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ سسٹم کو دھونس اور دھمکی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے پارٹی رہنما پر حملے کے جواب میں پارٹی کو سڑکوں پر احتجاج کے لئے تیار رہنے کا کہا ہے پی ٹی آئی تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے کیونکہ ملک کی نازک موشی صورتحال بڑے پیمانے پر کیے جانے والے مظاہروں کی متحمل نہیں ہو سکتی دوسری جانب اگر تحریک انصاف کے جانہانہ رویہ کی بات کی جائے تو گزشتہ کئی ماہ سے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف حملے جاری ہیں گزشتہ رہا تحریک انصاف کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے آرمی چیف کی تصویر لگا کر ایک جھوٹے پروپیگنڈے کا آغاز کیا گیا اور پاکستان کی فلاح اور ترقی کے پروگرام ایسا ای ایف سی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس سے قبل تحریک انصاف کے بانی برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف میں بغیر ثبوت ایک آرٹیکل لکھ چکے ہیں جس کا ٹائٹل تھا تحریک انصاف کے راہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بات کی جائے تو ان کے بیانات میں بھی تلخی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور نشانہ قومی سلامتی کے ادارے اور ان کے سربراہ ہیں گزشتہ روز اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت فرد واحد فیصلے کر رہا ہے ہمیں ایک قومی اجہتی کی ضرورت ہے ایجنسیز اپنے پیشاورانہ امور انجام دیں سیاست میں نہ پڑھیں اس سے ادارہ کمزور ہوگا تیک انصاف کے مرکزی ترجمان روف حسن کی بات کی جائے تو حملے کے بعد انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح الفاظ میں اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انیس سو اکتر جیسے حالات کا بھی حوالہ دیا جو زخم ہے یہ مائل ہو جائے گا یہ زخم شاید نظر بھی نہ آئے لیکن جو گھاؤ لگائے ہیں اس ملک اس تیاست کی روح کے اوپر اس سیاست کے لوگوں کی روح کے اوپر وہ ایسے زخم ہے وہ ایسے گھاؤں ہیں جو مائل نہیں ہوں اکتر کا نائنٹین سیونٹی ون کا سانیہ کو بہت زیادہ پرانہ نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ ریپیٹ ہے بلا شبہ روف حسن صاحب پر حملہ افسوسناک اور پاکستان کی سیاست کی پستی کی واضح علامت ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے مگر تحریک انصاف کے قیادت کی طرف سے براہ راست ریاستی اداروں پر تنقید کا نہ رکنے والا سلسلہ ایک نئی شدت کے ساتھ جاری ہے ایک طرف تحریک انصاف ریاستی اداروں کے خلاف صف آرہا ہے اور دوسری طرف ریاستی اداروں کے ساتھ مذاکرات کی خواہش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے پروگرام کے اس حصے میں ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور سوال اٹھانے کی کوشش کریں گے پاکستان کی سیاست میں بردباری اور تحمل کا انصر کیوں ختم ہو رہا ہے کیا قومی ادارے اور اس کے سربراہ کو براہ راست انقید کا نشانہ بنانے سے مسائل حل ہو سکیں گے کیا مستقبل قریب میں تحریک انصاف پھر سڑکوں پر احتجاج کرے گی اسی سب پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر راہنما اور سینٹ میں پارلیمانی لیڈر سینٹر آن عباس بپی بہت بہت شکریہ سینٹر صاحب آپ نے پرگیام کے لئے وقت نکالا سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ لازٹ پرگیام میں بھی میں آپ سے جب بات کر رہی تھی تو تقریباً یہ مذاکرات والے معاملات تھے جس پہ کانٹرڈیکٹری سٹیٹمنٹس آپ کی پارٹی کے لوگوں کی آ رہی تھی آپ نے واضح اس پہ اپنا موقف بھی دیا ابھی جب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید معاملات میں بہتری ابھی آنے کے قریب ہے اگر عدالتی معاملات بھی دیکھیں تو وہ قانونی طور پہ بھی ریلیف خان صاحب کی کیسز میں ان کو ملنا شروع ہو گیا پھر یکا یک آخر کیا ہوا کہ اتنے جارہانہ بیانات جو ہے پی ٹی آئے کے پھر سے آنے لگ گئے عوضباللہ احمد شیطانہ جیم بسم اللہ الرحمن میں نے آپ کو شکریہ سنے ٹاکشن میں بھی کہتا ہمارے پاس تو گوانے کو کچھ بھی نہیں مطلب ہم تو ہماری ریڈرشپ جیل میں ہے اس وقت رہو فرسن کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے کل رات کو پی ٹی اے کے دفتر کے جس طرح باہر دیوارے گرانے کے لیے ایک پوری سبخاری مشینی کا استعمال کیا گیا ہمارے پاس سیکھیا ہے میں نے کل رات کو ایک ٹاکشن میں کہا تھا میں ہے کہ آپ ہمارے ریڈر کو جیل میں ڈال آپ ہمارے دفاتر گراتے ہیں آپ ہماری سوچ کو نہیں گراتے ہیں آپ ہمارے نیزدیاں کو نہیں گراتے ہیں لیکن میرے خیال میں جو عرباب اقدار ہے ان کو شاید یہ سمجھ نہیں گلتے پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا کیا سائفر جیسے معاملے پر ساری دنیا جانتی ہے ایک ڈھونگ ہے ایک ڈراما ہے اس پہ خان صاحب کو سات سال کی سزا دے کے اگر اس پہ کوئی عدالت اس پہ زمانت سیاسی طور پہ نہیں قانونی طور پہ دینے کی جار ہے تو اس پہ پریشر ڈالنا کیا یہ پولیٹیکل لیوریج ہے نہیں سو ہمارے پاس گوانے کو کچھ نہیں ہے اور وہ اس ملک اٹ سٹیک لگ چکا ہے یہ نہ ریاست کا ایشو ہے نہ پاکستان تیریک انصاف کا ایشو ہے ایشو تو اب عوام کا بچ چکا ہے پاکستان کا کسان اس سے رول چکا ہے پاکستان کی ایکانومی رول چکی ہے پنجاب میں گووننس کا کوئی حال نہیں ہے سکتا کوئی لائن آرڈر کی سیچویشن نہیں ہے سینٹر میں فیڈریشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ کل صبح اٹھیں گے ہمارے ساتھ یہ طاقتیں جو کھڑی ہیں کیا یہ تیکی ہماری موجود ہوگی کیا پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی کے نہیں ہوگی کیا مریم کا موڈ چینج ہو گیا چچا کو ہٹا کے میں نے یہاں بیٹھنا ہے یا بلاول نے ابو ابو کر کے میں نے آنا ہے حکومت میں کیا یہ لوگ ساتھ کھڑے ہوگے کوئی سسٹینبل لانگ ٹرم پالیسی کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ انسرٹینٹی ہے یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور یہی شاید تشویش کا باعث بھی ہے میں شاید ایک آنکر یا صحافی بعد میں پاکستانی کے طور پر بھی اگر سوچیں تو آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی ایگوز کی جنگ لڑ رہی ہیں جو بھی آپ کہہ لیں اس کو جو بھی نام دے لیں اور پھر اداروں کا آمنے سامنے آ جانا وہ اس سے بھی زیادہ ایک خراب معاملہ پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر آپ کو فوج اور عدلی آمنے سامنے نظر آ رہی ہے having said that اب یہ کل رات کی بات کرتے ہیں کل ہی جو پاکستان کا اور یو اے ای کا ٹین بلین ڈالرز کی ایک انویسٹمنٹ ڈیل ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ کا جو افیشل ٹوٹر ہنڈل ہے وہ آرمی چیف کی تصویر لگا کے ایسا ای ایف سی کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا ہی کہنا چاہیے کیونکہ اگر آپ آداد و شمار کی بات کریں گے تو ایف ڈی آئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا بنیادی مقصد تھا ایسا ای ایف سی کا اپریل دوہزار چوبیس یہ آداد و شمار میرے نہیں ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہیں 172 فیصد اضافہ ہوا آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں تیرہ کروڑ انیس لاکھ ڈالر سے بڑھ کے پینتیس کروڑ اٹھاسی لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی تو اگر واقعی ایسا ایف سی اس معاملے میں کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی آپ کی سوشل میڈیا ٹیم میں حیران ہوں ایسے کہ مطلب دس بلین ڈالر کی کل پیج انویسٹمنٹ کے اوپر اتنے زیادہ بڑا ٹرمپ کیا جار ہے ٹرمپٹ کیا جار ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کام ہے پتہ نہیں کتنے عرصے کتنے سالوں سے انویسٹمنٹ پلان میں پڑی تھی اور کل انہوں نے سرکار نے بلا کے کہا جی حضور ہمی پیس انویسٹ کرنے کو تیار ہے یہ کوئی پتہ ہے ایشو نہیں ایشو یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ابھی ایک وٹس ایپ اس کے بعد میں آپ کو کروں گا پاکستان کی ایک آنمی اس وقت پلمٹ کر گئی ہے لویسٹ ایور جی ڈی پی گروت پوائنٹ فور پرسنٹ کہاں ساڑھے چھے فیصد ہمارا ہے کہاں پوائنٹ فور پرسنٹ اس ملک کی آپ سوچ چیک کریں جو لوگ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں میں نے آج سے تین دن پہلے ان سے پوچھا اپنا سینٹ کے اندر کہ جی وہ سولرز کے اوپر تھوڑا اپنا پالیسی تو دیں تو انہیں کہا جی پندرہ سو میگا وارٹ اس وقت پردیکشن ہو رہی ہے سولر کی پاکستان میں نیٹ بیٹھویں گے تو اور چھے مہینے میں چھے ہزار میگا وارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی ہماری کوئی پالیسی نہیں لیکن فیوچر میں ہو سکتا ہم اس کو ٹیکسیشن کر دیں جس گورنمنٹ کو یہ پتہ نہ ہو کہ ایک فری میں آپ کے ملک کے اندر گرین انرڈی رینیوبل انرڈی کا آپ کا سورس خود و خود پڑیوچس ہو رہا ہے آپ اس کو ٹیکسیشن کرنے جا رہے ہیں وہ انویسمنٹ کے اوپر کیا آکے تملے بجانے شروع کرے گی کوئی سوچ نہیں ہے کسی کی اب یہ بجٹ آنے والا ہے آپ دیکھ لیے گا مطلب آپ کبھی سوچ سکتی تھی کہ پاکستان ایک اگریکلچر کنٹری ہے اور یہاں پہ کسانوں کے ساتھ یہ کیا کہ محکمہ خوراک پنجاب میں بند کر دیا ہے سیل دفتر بند محکمہ فارغ ہو چکا ہے کیونکہ ہم پرچیز نہیں کر سکتے because we don't have the resources yes development کے لیے سڑکوں کے لیے پیسے رکھیں نالیوں کے لیے پیسے رکھیں اس کی وجہ ہے کہ پوری قوم سڑکیں نالیاں اور یہ سولنگ بنا بنا کے ستر اسی سال گزریں اگر یہ ستر اسی سال بھی اسی سولنگ نالیوں اور گلیوں پر رہ جائے گی یعنی کہ ترقی کرنے کے جو اصل راستے وہ نہیں سوچیں کبھی یہ شباز شیف صاحب بتا سکتے ان کی کتنی آف ایڈس میں he doesn't even know کہ وہ کون سی انویسمنٹ ہے کیا ریٹرن ہوگا بٹوانہ باز سب معذرت کے ساتھ پرچھلے 20-21 سال تو مجھے بھی صحافت کرتے ہوئے ہو گئے اور ہر دور میں ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو شاید بعد میں چیزیں پتا چلتی ہیں عمران خان صاحب کے ٹائم پہ بھی باجوا صاحب بھاگے بھاگے جا رہے ہوتے تھے سرمایہ کاری لا رہے ہوتے تھے مہدے ہو رہے ہوتے تھے جتنی آئی ہمیں نہیں پتا کتنی آئی کتنی نہیں آئی لیکن مہدے بہرحال ہو رہے ہوتے تھے تو یہ چیزیں تو چل رہی ہوتی ہیں یہ حکومت کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے صحیح ہے دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ سے رائے کہ اسٹیبلیفشن اور گورنمنٹ دونوں ایک ون پیج پالیسی پہ چلتے رہے اس میں کوئی ٹوٹھٹی رائے نہیں ہے لیکن اس وقت جو گورنمنٹ ہوتی تھی وہ پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی تھی کوئی دمی نہیں بیٹھے ہوتے تھے امپوسٹ گورنمنٹ نہیں تھی اس وقت کی گورنمنٹ صرف چہرہ دکھانے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ دانت کھانے کے لیے دکھانے کی انسرم اگر ہم اس وقت گورنمنٹ تھے ہم الیکٹڈ گورنمنٹ تھے اور ون پیج پالیسی تھی باجر صاحب کے ساتھ ہمارے معاملات تھے فور دے لارجس انٹریسٹ آف پاکستان ہم سارے چل رہے تھے اس سے پہلے جب وہ باجر صاحب کے ساتھ نوازشی صاحب کی گورنمنٹ تھی پرکیانی صاحب کے ساتھ تلس پارٹی کی گورنمنٹ تھی سب چلتے رہے گئے لیکن یہ جو سیٹ اپ ہے یہ پیورلی پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں ہے مطلب جس سیٹ اپ میں انٹیرین منسٹر توفے میں دیا گیا ہو جس میں آپ کو جب فینانس منسٹر توفے میں جہاز میں ملا ہو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی اپنی کوئی کریڈی بیلیٹی نہیں ایوریون نوز کہ ہون رننگ دے شو آف گیا سو اس وجہ سے اس کی کیا کریڈی بیلیٹی ہوگی اس لیے ان کی بات ان کے ساتھ چلانے میں اور ہماری بات انسلہ میں چلیں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت وہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ کی حکوم ہے جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے اور ان کو جتایا گیا ہے یا اٹھانہ کے الیکشن میں دھانلی ہویا ہے تو یہ دونوں طرف سے چل رہا ہوتا ہے لیکن مجھے بتائیے کہ ابھی جو اس وقت حالات ہیں میں واپس اس پہ ایسا ہی ایف سی کے چلیں آپ کام سے مطمئن نہیں ہوں گے یا آپ کا ایک ڈیفرنٹ موقف ہوگا وہ اپنی جگہ پہ وہ آپ کا حق ہے ایک الگ موقف رکھنا لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر میں اس پہ آپ سے پوچھوں کہ ہم پولٹیکل فورسز کو دیکھتے ہیں تو آپ پس میں ان کی چپکلش بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا خان صاحب نے بھی جب یہ بات کی کہ میں تو مذاکرات کے لئے تیار ہوں وہ تین رکنی ٹیم بھی انہوں نے اسی وجہ سے بنا دی وہ بات اب پولٹیکل فورسز سے تو آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے جیسے خود کہا کہ وہ تو پپٹس ہیں یا وہ تو الیکٹڈ ہی نہیں ہیں اختیار جہاں ہیں وہ آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے بات ہوگی تو ان سے ہوگی لیکن اگر واقعی پھر آپ ڈائریکٹ آرمی چیف کی تصویریں لگا کہ ڈائریکٹ اٹاک کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کیسے بات ہوگی اچھے میں نے ابھی تک تصویر دیکھی نہیں لیکن میں آپ کے پیٹی آئی کے ٹوٹر ہانڈل پہ لگی ہوئی ہے میں آپ کے ایک بار بتاتا ہوں جس میں پاکستان میں ان سے فیڈریشن کی بات کروں گا کہ اس وقت فیڈریشن کمزور ہو رہا ہے فیڈریشن کی اکائیوں میں جو دسرپشن ہے یا اس وقت جو انسٹیبلیٹی آ رہی ہے کوٹنگ کشمیر اور بلوچستان انہیں کہا جی اس وقت اس وقت بات کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو تھوڑا کونڈان کرنے کی ضرورت ہے مطلب اس کے بعد ہمیں کیا جواب ملے بائی در میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت میں اگر ہمارا انفرمیشن سیکری اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتا دن دہاڑے کسی نیجی چینل کے باہر اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ساری دنیا نے دیکھا اور اگلے دن جو وہ پریس کانفرس کرنے کے لیے آتا ہے رات کو آگے ہمارے دفاتر گرا دی جاتے ہیں مطلب ہمیں اس وقت کی گورنمنٹ کیا میسے دے رہی ہے تو کس سے بات ہو سکتی ہے کیا ادھر سے کوئی سوفٹ سیگنل آ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صرف مار کھانے کے لیے بیٹھے رہیں گے دونوں طرف سے ہی نہیں آ رہا دونوں طرف سے معاملات بہت ریجڈیٹی دکھائی جاری کہیں نہ کہیں پہ ہمیں موقع دیں کہ بس کم ہم رون تو سکیں اپنے حساب چاہتے ہیں میں تو کہہ رہی ہوں دونوں طرف سے فلیکسیبیلیٹی اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی ایک بڑا ریجڈ موقع جو ہے وہ چل رہا ہے تو ایسے تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی یہ بتائیے اگر پولٹیکلی بات کریں تو ابھی پچھلے دنوں اچھی خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی تھی پروے زلہی صاحب کی رہائی اب پروے زلہی صاحب کے بعد حماد عظر صاحب آ کے ان کو کہا گیا کہ جناب خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ روپوشی ختم کر دیں میاسلام اقبال صاحب آتے ہیں اس کے بعد پھر شاید دونوں منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں سو پروے زلہی کے اچانک رہائی کے بعد ان کا منظر عام پر آنا اس پہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں حکومت ان کے تحادی سوال اٹھا رہے ہیں اس پہ آپ کا کیا موقف ہے اچھا خیر اس کی کوئنسیڈنس تو ہو سکتا ہے کیونکہ پروے زلہی کی زمانت کی خبر تھی ان کی وہ ہمارے لیے بھی ایک نیوز شام کے ٹائم 6-7 بجے آئے اور اچانک ان کو زمانت بھی لی and I'm so happy یہ اتنی بزرگ چتر سال کا ایک شخص اسے ایک سال سے پھلا وجہ مطلب پولٹیکل کیسز سے نا کوئی دہشت کا تو نہیں تھا آخر وہ نکل ہے ہمارے لیے بہت خوشی کی خبر تھی obviously یہ جو حماد عزر کا message ہے کہ آپ یہ اصحیٰ سے کھان صاحب نے کہا ہوا تھا کہ پنجاب کی لیڈر شکل بار آنا چاہیے so he thought it's a better time everybody's out تو میں بھی آ جاؤں لیکن آپ یہ دیکھیں حماد عزر کوئی دہشت کر دو یعنی کہ اچانک وہ آکے دفتر آکے کہتا ہے کہ میں باہر آگئے اور باہر پوری پنکستان اسلام آج میں پولیس کو گرفتار کرنے آ جاتی چلیں ہمیں سمجھتا ہوں آپ نے کہا جی اس پر پرچے ہوں گے یا زمانت میں آپ کے مطابق نہیں ہے تو کیا آپ اس کو گرفتار کر کے دالت پیش کریں گے نہیں کرے گے ہمیں پتا ہے اس کو کہاں پیش کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہنا ہمیں پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہنا ہے تو یہ ساری چیزیں مطلب automatically کیا یہ سوال ریس نہیں کرتی یعنی حماد عزر و اسلام اگر نکل کے باہر آنا چاہے تو نہیں نکل سکتے کیونکہ پاکستان ان کو کہیں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ان کی پریس کامفنس بھی آ جائے گی تو یہ وہ چیزیں جو سوال ریس کرتی ہیں پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر جوڈیشری سے جب ہم ریلیو لینے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہو رہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں چھے ججز کے خط کے بعد وہ چھے پریس کامفنس سلامباد میں ہونا پھر اس کے بعد اطاعت عرق صاحب کی پریس کامفنس آنا پھر میہ نواز شیف کا سینٹرل ورکنگ کمیٹیز میں ججز کو عدمیہ کو رگڑ کے رکھ دینا اور پھر ہمارے سینٹ کا سیشن ایک خاص سیشن بلائے گا پوری عدلیہ کو جواب دینے کے لیے ایک خاص سیشن اور پھر وہاں پہ جو تقریر کی گئی ججز کے نام لے لے کے ان کو کریکٹر اسیسنیٹ کیا گیا یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے یعنی کہ ان کے فیصلوں پہ تقریر نہیں ہیں ان کی شخصیات پہ تقریر ہیں تم نے یہ کہا تم کی آوازیں آ رہی دیں میں تو حیرام تھا یہ پاکستان میں یہ تناؤ ہے یہ اداروں کے ساتھ تناؤ ہے اسی کس حد تک جا سکتا ہے یہ تو پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھتا اس کا نقصان ریاست کو اور عوام کو اور کسی کو نہیں ہے مجھے بتائی آن عباس صاحب ایک آخری سوال کہ آپ نے جو چیزیں ابھی کہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اگر ہوگا تو اس کو کہاں پیش کیا جائے گا یہ ہوگا تو اس کا آخر انجام کیا ہوگا اب اگر ماضی کو بھی رکھ کے سامنے چلیں کیونکہ حقائق سامنے رکھیں گے تو ہی تصحیح ہو سکتی ہے ماضی میں بھی دوسری طرف سے نون لیکیا چلے میں نام لے کر کہتی ہوں وہ کہا کرتے تھے اور اس وقت دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے یہ ہو رہا تھا ان کے ساتھ ان کے لوگ جو ٹکٹ لیتے تھے وہ غائب ہو جاتے تھے یا ان کو کہا جاتا تھا کہ تم آزاد حیثیت میں لڑو یا پارٹی کو کہا جاتا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہ دو اس قسم کی چیزیں اس وقت ہو رہی تھیں یہ آج ہو رہی ہیں یہ دو جماعتیں جن کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے سیاسی وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بہت چیزوں سے سیکھا اور شاید اس وقت جب محترمہ زندہ بھی تھی تو ہم لوگوں نے یہ چارٹ آف ڈیموکرسی کیا اس وقت اگر سیاسی جماعتیں نہیں سیکھیں گے اس چیز سے میں آپ کی جماعت کی بات کر رہی ہوں تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کسی نئے مساق جمہوریت کی ضرورت ہے اس ملک کو اچھا مساق جمہوریت نئے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ریشنیل چاہیے تھوڑا سا سینیٹی چاہیے وزڈم چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے میں آپ کو جیسے پہلے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو اس وقت ریسیونگ ایڈ پہ ہیں جو بینیفیشری ہیں سسٹم کی یہ تو انہوں نے سبق سیکھنا ہے کہ جب آپ ون پیج پولیسی بھی جا کے مزے لینا شروع کرتے ہیں طاقت میں آ کے ملوچستان سین پنجاب فیڈریشن کی بندر بانڈ آپس میں کرنے کے بعد جب آپ کو طاقت کا مزہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے سوچ رہا ہے کہ اس مزے کے بعد تکلیف بھی آنی ہے ہم اس وقت تکلیف میں ہیں یہ لوگ مزے لے رہے ہیں ہمارا ٹائم اس وقت تھا جب ہم حکومت دیتے ہیں کیا یہ لوگ ریالائز کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جب جب کبھی یہ ہم پہ مہربانی شروع ہوگی اور ہم دوسری سائٹ پہ بیٹھے ہوں گے یہ تو ان انڈنگ ایک چیز چلتی رہے کہ جو حکومت میں آئے گا وہ دوسرے پہ ظلم کرے گا جو اپوزیشن میں جائے گا آج سادھی بھی انہوں نے قدم بڑھانا ہے اتنے بیچارے ہی کمزور ہیں دیکھیں اگر وہ ہمارے ساتھ تیہ کرتے ہیں تو ان کو لوس کرنا پڑے گا دیکھو اس وقت کو سب کچھ اپنے پاس رکھے بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا آج سائے willing to do it number one number two جو ان کو طاقت جو ایک پاور سپورٹ مل رہی ہے اگر انہوں نے ان کی مرضی کے بغیر ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے کو شکری تو وہ سپورٹ کینسی بھی جا سکتی ہے وہ کہتے ہیں اگر ان کے ساتھ نے ایک پاور سپورٹ کینسی بیٹھیں اچھا ایڈا بیٹھے ہیں ایڈا بیٹھے ہیں ایڈا بیٹھے ہیں نور they probably willing to do it ہمارے ان پر کچھ بھی نہیں جو کچھ ہے وہ اس گورمن میں لوگوں کے بیٹھے ہیں ان لوگوں کے پاس ہے آر ڈا بیٹھے ہیں آر ڈا بیٹھے ہیں آر ڈا بیٹھے ہیں پاکستان کی وصیتر محبہ آر ڈا بیٹھے ہیں ایک طرف بانی تحریک انصاف حکومت پنجاب کی طرف سے متعارف کرائے گئے حد تک عزت کے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں اور دوسری طرف قومی اداروں اور اس کے سربراہان کے خلاف بہتان تراشی اور الزمات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں بانی تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ حد تک عزت کا قانون میڈیا کو خاموش کرانے اور پریس کی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش ہے گزشتہ دو ماہ کے دوران بانی تحریک انصاف کی طرف سے کئی مرتبہ براہ راست آرمی چیف جنرل آسے منیر پر الزمات لگائے گئے اپریل کے آغاز پر بانی تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا مدار آرمی چیف ہوں گے جبکہ روامہ دی ٹیلی گراف میں اپنے لکھے گئے آرٹیکل میں بانی تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ اگر مجھے مروانہ ہی رہ گیا ہے اور مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار جنرل آسے منیر ہوں گے تحریک انصاف کا اوفیشل سوشل میڈیا ہینڈل بھی بہت متحرک ہو چکا ہے گزشتہ رات آرمی چیف کی تصویر لگا کر الزمات کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا وجہ ہے بانی تحریک انصاف حد تک کہ عزت کے قوانین کے مخالف ہیں کیا حد تک عزت کے قوانین سے تحریک انصاف کے پروپیگنڈا سیل کو لگام دی جا سکے گی اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور سابق نگران وزیر تلات مرتضی صولنگی بہت بہت شکریہ مرتضی صولنگی صاحب آپ نے پروگرام کے لئے وقت نکالا سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ جس قانون کی خاص طور سے بات ہو رہی ہے آپ صحافی بھی ہیں ایک اہم پوسٹ پہ بھی رہے ہیں بطور وزیر اطلاعات کیا واقعی میڈیا پر قدغن لگانے یا پریس کی آزادی کو دبانے کی مترادف ہے یہ قانون حد تک عزت کا کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا پر جو کہتے ہیں بے لگام آپ کو اس وقت الزامات نظر آئیں گے لوگوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس پر جو عدل کرتا ہے نہ صرف ڈیجٹل میڈیا بلکہ اگر ہم دیکھیں ہمارا الیکٹرونک میڈیا وہاں پہ بھی آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں تو آپ اس قانون کو کیسے دیکھتے ہیں بہت شکریہ سادیا جہاں تک حقیقی آزادی صحافت اور آزادی اظہار کا تعلق ہے تو میں نے کل بھی اس کی حمایت کی تھی اور آج بھی میں حمایت کروں گا اور جو پیشوارانہ تنظیمیں ہیں میڈیا کی ان کے جو بھی جنون جو شکایت ہیں اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کی ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے اگر جو ڈیو پراسس ہے اور ڈیو ڈیلیجنس ہے اس حوالے سے کوئی بھی چیز اگر کرنی ہے تو اس کی حمایت کی جائے گی اور کرنی چاہیے اگر کوئی کبھی بیشی رہ گئی ہے تو یہ جتنے بھی بلز ہیں یہ کوئی قرآنی آیات نہیں ہیں ان پر گوگو ہو سکتی ہے گورنر کی مدد سے اس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے جو حقیقی جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ ضرور کہوں گا کہ دو ہزار گیارہ بارہ کے بعد جب سے سوشل میڈیا آئی ہے وہ اب آج کے وقت جو یہ جو ٹیک جائنٹس ہیں جن کے پاس یہ پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے ایک متبادل معیشت تخلی کر لی ہے اور بہت سارے ایسے ٹیک جائنٹس بہت ساری ریاستوں سے زیادہ طاقتور بن گئے ہیں اب جو طاقتور ممالک ہیں جیسے ہمارے پڑوس میں بھارت ہے یا دوسرے ممالک ہیں انہوں نے تو اس طرح کی قانون سازی کرنا شروع کر دی ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ بالکل جس طریقے کے سوشل میڈیا اور تھمب نیلز کیا میڈیا پیدا کیا جا رہا ہے اس میں آپ جتنا بڑا جھوٹ بولیں گے جتنا بڑا بہتان لگائیں گے اتنے آپ کے ویوز زیادہ ہوں گے اور اس کا مطلب ہے کہ اتنے ڈالر زیادہ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی متبادل معیشت پیدا کر دی ہے جو ہمارے جیسے ملک کو جو کہ سیاسی انتشار کا شکار ہے جو معاشی بدھالی کا شکار ہے اس کے ساتھ یہ ایک بہت خوفناک قسم کا مکس ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کا میڈیا رہے اور آپ کا کوئی روشن مستقبل پاکستان کا رہے تو ابھی تک اس پہ ایسے مجھے بتائیے رکاوٹ کیا ہے اس کی روک تھام ہو کیوں نہیں سکی ہے یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اس پہ بات بڑی ہوئی ہے اور ہر دور میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں غلط ہے آپ نے بالکل صحیح اشارہ دیا کہ تھم نیل کچھ اور لگا وہ ہوتا ہے بڑے بڑے ایسے کیپشنز اور تصویل لگا دی جاتی ہیں پھر آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ ویڈیو تو کلک ہوگی ہی ہوگی لوگ دیکھیں گے دیکھیں گے وہ تھم نیل والا کوئی بھی چیز آپ کو پوری ویڈیو میں بھلے نہ ملے لیکن بھرحال آپ کے ویوز جو ہیں وہ بن گئے آپ کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ بھڑ گئے اور آپ نے پیسے کما لیے کیوں روک تھام کیوں نہیں ہو پا رہی ہے ابھی تک اس کی میرے خیال میں روک تھام کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پہ جو بحث ہو رہی ہے وہ صحت مند ہے اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے لیکن قانون سازی بہرحال ہونی چاہیے بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ اب جو اس طرح کی جو خود کش سوشل میڈیا ہے پرپیگنڈا کی اب اس کو مین سٹریم جو چینلز ہیں وہ بھی استعمال کرنے لگے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس دن وہ سپریم کورٹ میں یہ ڈراما ہوا نیلی شرٹ والے کا اس دن جو ہے وہ مین سٹریم چینلز جو ہے وہ اپنے سکرین پہ تو کچھ اور دکھا رہے تھے لیکن ان کے جو یوٹیوب چینل تھے اس پر کچھ اور چلے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اب ہر آدمی جو ہے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے اب وہ اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں جو صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ان کی خامخہ تشیر ہو جائے گی لیکن اب وہ اس طرف جو ہے وہ چل پڑے ہیں اور اس میں جو ملک سے باہر بیٹھے جو لوگ ہیں ہمارے وہ پاکستانی جو کہ جن کو آپ نے بانی تحریک پی ٹی آئی کہا یہ مجھے اسطلاح جو ہے وہ بہت چوبتی ہے اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ بانی تحریک انصاف کون ہے حمید گل ہے میراج ممن خان ہے فوضہ سوری ہیں اکبر شیر بابر ہیں جسٹس وجیہ دین ہے جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں وہ ہیں جو ابھی مختلف پارٹیوں سے ٹوٹ کے ادھر آئے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ بانی کون ہے لیکن جنرل مجیب الرحمان سے لے کے جنرل زہیر السلام تک یہ جو سفر طے کیا ہے پی ٹی آئی نے اس کے بہت سارے بانی ہیں صحیح بانی آنے تحریک انصاف میں سے ایک بانی کہلیں چلیں لیکن مجھے بتائیے کہ ابھی اس وقت ایک نئی چیز جو ہوئی پہلے تو تھا کہ دبے الفاظ میں اٹیکس تھے لیکن اس کے بعد پھر کھل کے آرٹیکلز لکھنے شروع کر دیئے خان صاحب نے جیل میں ہوتے ہوئے اور اب کل جو پی ٹی آئی کا اوفیشل اگین ہم اسی پہ آ جاتے نا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تو ان کا جو ٹویٹر ہانڈل ہے یا جو ایک سب ہو گیا ہے وہاں اوفیشل ہانڈل سے آرمی چیف کی تصویر لگا کے ایس آئی ایف سی کے خلاف باتیں کی گئی ہیں سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش ہے پہلے سیگمن میں بھی بات کر رہی تھی کہ ایس آئی ایف سی کے صرف اپریل کے پچھلے مہینے کے آپ عداد و شمار دیکھ لیں اکورڈنگ ٹو سٹیٹ بانک آف پاکستان تو کافی آپ کو مصبت نظر آتے ہیں دیکھیں میں ایس آئی ایف سی کی جو حاصلات ہے اس پر لمبی گفتگو نہیں کرتا شاید آپ کی طرح تائم بھی نہ ہو لیکن اس کا بنیادی مسئلہ جو ہے بنیادی مقصد جو ہے وہ سرمایہ کاری خاص طور پر جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس کے اندر جو باٹل نیکس ہیں ان کو دور کرنا تھا اور جو پندرہ ہزار ایجنسیوں سے جو این او سی لینے والا جو حاملہ تھا جس کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کار دور بھاگتے تھے کہ یہ کس طرح کا ملک ہے اس کو دور کرنا تھا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا ادراک کافی عرصے سے ہے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ اٹھارہ جون اٹھارہ جون دو ہزار انیس کے اخبارات نکال دیں یہ واقعہ ہے جنرل عاصم منیر کو ہٹانے کے دو دن بعد کا اٹھارہ جون کے اخبارات کھول لیں اور اس میں ایک ادارہ لانچ کیا گیا تھا نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل ٹھیک ہے اس کا اسٹرکچر دیکھیں وہ تقریباً وہی اسٹرکچر ہے ایسا ایف سی کا ذرا بہتر ہے ٹھیک ہے تقریباً وہی ہے اور اس میں آرمی چیف کو بھی انہوں نے رکھا تھا اس وقت ان کو اس پر کوئی تکلیف نہیں تھی اور یہ جو نوٹفکیشن تھا یہ کیبنٹ ڈیویجن نے ایشو کیا تھا نہ پارلیمان میں کوئی بات ہوئی نہ کہیں بات ہوئی جو ایسا ایف سی ہے وہ پچھلی پارلیمان نے لیجسلیٹ کر کے دونوں ہاؤسز میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں منظور کیا تھا کہ یہ قانونی اور آئینی حیثیت ہے تو یہ اس طرح کی جو باتیں وہ کر رہے ہیں اور جو براہ راست حملے کر رہے ہیں وہ بنیادی مقصد ان کی مایوسی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو تین چار جو موٹے موٹے کیسز ہیں جس میں ان کا بچنا تقریباً ناممکن ہے ایک تو نو مئی ہے ایک ایک سور نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے ایک جو ہے وہ یہ بڑے مضبوط قسم کے کیس ہے اور ایک دفعہ اگر آپ کو ان میں فائنل سزا ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو اڈیالا جیل پہ جو ڈراما لگتا ہے جو سر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مضبوط کیسز ہیں ایکوٹل ہونا یا بلکل بری و زمہ ہو جانا بری کر دینا وہ ایک اور چیز ہے لیکن زمانت ہو سکتی ہے جیسے اب یہ ون نائنٹی ملین کیس میں بھی ہوئی باقی کیسز میں بھی ان کو لگ رہا ہے کہ جیسے اب ریلیف کا سلسلہ شروع ہے تو اس میں بھی شاید زمانت ہو جائے ایکوٹل تو وہ بات کی بات ہے لیکن مجھے بتائیے کہ اگر واقعی عدالتی ریلیف کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایک طرف تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے بیانات میں جتنی جاریت تھی وہ کم ہونے چاہیے تھے تھمنے چاہیے تھے مدھم ہونے چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا وہ مزید جارہانہ ہوتے چلے جارہے ہیں وہ انٹینسٹی بھڑ گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ کہ ان کو یقین ہے کہ وہ جیل سے باہر بھی نہیں آ رہے ہیں اس لیے بھی کہ ان کو یقین ہے کہ ان کو سزا ہونا سو فیصد جو ہے وہ اس کا امکان ہے وہ وہ مایوسی کا اظہار ہے کہ جی میں نہیں تو کوئی نہیں یہ وہ صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ اگر مجھ سے اقتدار ان کو دینے کی بجائے تو بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتے ہیں ان کی لیڈر جو ہے وہ کہتی ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں تو یہ یہ ان کی جو بدحواسی اور مایوسی ہے یہ اس کا اظہار ہے اس کا اور کوئی سبب نہیں ہے آپ کہتے ہیں لیکن اگر اگر دوسری طرف ایک لاسٹ سوال مجھے کہا جا رہا ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن ایک آخری سوال مجھے پوچھنا ہے کہ اگر دوسری طرف خواہش بھی ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے اور کرنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہیں کیونکہ اختیاروں کے پاس ہے ان سیاسی لوگوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں پھر آپ اٹیکس بھی اس طریقے سے کریں اور ذاتی نویت کے کریں تو پھر بات چیت آپ سے کون کرے گا دیکھیں اس کا جو بنیادی مقصد ہے ان کو بھی پتا ہے کہ جس طریقے کے حملے وہ ملک کے اندر اور باہر سے کر رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر اس حکومت کو کیسے گرائے جا سکتا ہے حکومت کو تحریک ادم اعتماد جس طریقے کے حملے وہ کر رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ ایک الفی کا کام کر رہا ہے ان کی جڑت اور مضبوط ہو رہی ہے تو کسی قسم کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوتا چاہے ان کو جو سیٹے ہیں جو ریزرف سیٹے محفوظ سیٹے وہ ان کو مل جائے نہ مل جائے اس کے قطع نظر تو سوائے اس کے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ایکٹ کریں یا کب از کب جو لوگ ان کے پارلیمان میں ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں مرتضی سولنگی صاحب تھانکی و جوائننگ اس آن در شو روزانہ کی بنیاد پر ہم غزہ میں تباہ حالی کی تصاویر دیکھ رہے ہیں اسرائیلی افواج فلسطینی آبادی کی نسل کشی میں مصروف ہے فلسطینی اپنے گھروں اور عارضی پناہ گاہوں کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں حماس اور اسرائیلی افواج کے درمیان جھڑپوں کی رپورٹس بھی منظر عام پر آ رہی ہیں اسرائیل کی نارکنے والی جاریت سے ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ مستقبل قریب میں جنگ اپنے اختتام کو پہنچنے والی نہیں ہے سب سے اہم سوال اسرائیل اور امریکہ گزشتہ سات ماہ سے جاری جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس پر مکمل فتح چاہتا ہے کیونکہ جنگ کو جاری رکھنے کے لیے سہونی ریاست کو امریکہ سے اربو ڈالر کی غیر مشروط فوجی امداد آج بھی جاری ہے جہاں تک اسرائیل کے دیگر یورپی حامیوں کی بات کی جائے وہ بھی اسرائیل کی لانگ ٹرم سٹریٹیجی سے لا علم ہیں جبکہ امریکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیٹن یاہو روزانہ کی بنیاد پر تباہی مچا کر فلسطینی آبادی کی تکلیفوں میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے اور وہ ایک ناختم ہونے والی جنگ کا آغاز کر چکا ہے جس کا واحد مقصد اپنے ذاتی اقتدار کو طول دینا ہے امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تنازے کو ختم کرنا چاہتی ہے مگر پس منظر میں اسرائیل کی ہر طرح سے سپورٹ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر قانونی فورم پر اسرائیلی اففاج کے ہاتھوں قتل عام اور نسل کشی کا دفاع بھی جاری ہے اسرائیل گریٹر اسرائیل ایجنڈے پر گامزن ہے اور اسرائیلی اففاج کی کوشش ہے کہ فلسطینی عوام پر ظلم کی انتہا کر دی جائے تاکہ وہ غزہ سے باہر جانا قبول کرنے اسرائیلی وزیراعظم نیٹن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا غزہ پر مستقل طور پر قبضہ کرنے یا اس کی شہری آبادی کو بے گھر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جبکہ اسرائیلی وار کابینہ کے دائیں بازو کی ارکان نے غزہ سے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کا مطالبہ کیا ہے دیگر کابینہ ممبران نے فلسطینیوں کو رضاکارانہ طور پر غزہ سے باہر بھیجنے پر زور دیا اسرائیلی اخبار حیوم کی رپورٹ کے مطابق نیٹن یاہو نے اپنے ایک معون کے ساتھ غزہ کی آبادی کو کم کرنے کی بات کی تھی جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سہونی ریاست فلسطین کی آبادی کو یا مکمل طور پر یا آبادی کے ایک بڑے حصے کو فوجی کاروائی کے ذریعے نقل مکانی پر مجبور کرنا چاہتی ہے غزہ میں مقیم فلسطینی آبادی کے پاس مصر کے سوا کوئی راہ فرار موجود نہیں کیونکہ مصر ہی وہ واحد ملک ہے جس کی سرحد غزہ کے ساتھ ملتی ہے گزشتہ سات ماہ کی جنگ کے دوران مصر ہی وہ واحد ملک ہے جو اسرائیلی افاج کی ترحفت سے زبردستی مصر میں نقل مکانی کی شدید مخالفت کر رہا ہے اور مصر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی ایسی کوئی بھی کوشش اتنی کلنزنگ کے زمرے میں آئے گی سات ماہ کی جنگ کے دوران پہلے مشرقی غزہ کی زیادہ تر آبادی نقل مکانی کر کے رفع تک پہنچ چکی ہے اور اگر اب اسرائیلی افاج کی رفع پر کاروائی جاری رہی تو نہ صرف خون ریزی میں اضافہ ہوگا بلکہ فلسطینی آبادی کی نقل مکانی کے امکانات مزید روشن ہو جائیں گے اس وقت پندرہ لاکھ فلسطینی غزہ کے مختلف علاقوں سے نقل مکانی کر کے رفع میں پناہ لینے پر مجبور ہیں اور اگر اسرائیلی افاج کیسی صورت میں فلسطینی آبادی کو غزہ سے مکمل طور پر نکالنے میں ناکام رہی تو کوشش کی جائے گی کہ مکمل آبادی کو چھوٹے علاقوں میں رکھا جائے ان کو واپس گھروں میں جانے سے روکا جائے یا ان کو بمباری، بھوک اور بیماری کا نشانہ بنایا جائے امریکی صحافی آدم شپیرو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی مکمل کوشش ہے کہ غزہ کو اس حد تک تباہ کر دیا جائے جہاں زندگی کسی صورت ممکن نہ رہ سکے اور گزشتہ سات ماہ کی جنگ کی بدولت آج مشرقی غزہ میں نہ ہی کوئی ہسپتال بچا ہے اور نہ ہی کوئی سکول، رہائشی لاکے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی انفرسٹرکچر بنیادی مقصد غزہ سے فلسطینی آبادی کی زبردستی نقل مکانی ہے غزہ کی صورتحال پر امریکی موقف کی بات کی جائے تو امریکہ عالمی سطح پر دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم سیز فائر کی کوشش کر رہے ہیں ہم ماس اور اسرائیل کو ٹیبل پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطین کے دو ریاستی حل کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں مگر اندرخانے صورتحال یکثر مختلف ہے امریکہ اسرائیل کو نہ صرف اسلاح فراہم کر رہا ہے بلکہ اسرائیل کو مالی تعاون بھی دے رہا ہے آج غزہ میں ہونے والی نسل کشی اور ایتھنی کلینزنگ کے عمل میں امریکہ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ ہے اور امریکہ ہی کی وجہ سے آج نسل کشی کا عمل جاری ہے بہتر انداز میں کہا جائے تو اسرائیل غزہ کی مکمل تباہی چاہتا ہے نہ سیز فائر اور نہ فلسطینی آبادی کا مستقبل اور نہ دو ریاستی حل اسرائیل کے ایجنڈے پر ہے اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے فلسطینی عوام کا قتل عام مغرب یا مسلم امہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا لاتس اوفر ٹانائیڈ گوڈ نائیڈ ان اللہ حافظ موسیقی